بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ایران نے جو امریکہ کے ساتھ ان کا ایک عرصے سے ایک تنازہ اور ایک مسئلہ سن رہے ہیں اب اس کو ایک نئے انگل سے ایک ڈیفرنڈ انداز سے کرنے کا فیصلہ کی ہے اور اس طرح کہ جس طرح ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہم میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے ہیں ان غداروں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود تھے آپ کو یاد ہوں گے اسی طرح اب ایران نے بھی امریکہ کے اندر ایسے لوگ ڈھون لیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی الکدس جو ان کے نئے کمانڈر ہے برگیڈیر اسماعیل غنی انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو قاسم سلمانی کے حوالے سے حرکت کی اس سے دنیا بھر میں ازادیس والے لڑنے والے لوگ بدلا لیں گے دنیا والے انہوں نے کہا ہے لیکن یہ لوگ اپنے ملک کے اندر یعنی امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اس جرم کا انہیں ضرور جواب دیں گے اس بیان کے بعد امریکہ میں اب ایک بڑی تشویش کی لہر دھوڑ گئی ہے اور وہ بڑے پریشان ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں ایسے کون سے اناثر امریکہ کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اندرونے خانہ قاسم سلمانی جیسے ٹارگر کا بدلہ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ امریکہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں تو ایران کا کہنا ہے کہ یہ لوگ پھر وہ جو ان کا بڑا حملہ تھا نوہ والا اس کو بھی یہ بھول جائیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حملے میں بھی زیادہ تر لوگ وہ جو تھے جو امریکی تھے وہیں پر ان کی ٹریننگ اور سارا کچھ ہوتا رہا تو ایران اب اسی طرح کے ایک بڑے حملے کی ایک سال سے تیاری کر رہا ہے ایرانی جرنل قاسم سلمانی کی ہلاکت کے بعد دنیا تیسری جنگ عزین کے حوالے سے بیعث کر رہی تھی یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں تھا آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سرچ انجن گوگل پر اور ٹوٹر پر ورلڈ وار تھری کا ٹرینڈ چلتا رہا امریکہ میں بھی ورلڈ وار تھری گوگل سرچ پر سب سے زیادہ دھوننے والی چیز تھی اور اس سے بھی زیادہ امریکہ اور ایران میں جرنل قاسم سلمانی کو گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا وہ اس وقت میں فیرست میں ٹاپ پہ آ چکے تھے اب بھی وہ پانچ میں نمبر میں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی میں ایجنسیوں کو تفصیل بتاؤں کہ وہ جو ایران میں آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ سارا معاملہ کس رخ کی طرف چلا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ریمنڈ ڈیویس کا ایک کیس ہوا تھا اب ریمنڈ ڈیویس کا وہ جو کیس پاکستان میں تھا وہ ایک پرائیوٹ سیکیورٹی کانٹیکٹر تھا بلیک وارٹر ایجنسی اس ایجنسی کا یا اس طرح کی ایجنسیوں کی میں تفصیل آپ کو بتاتا کہ یہ دنیا میں مختلف ممالک میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں فوج سے پولیس سے عالی قسم کے جو کمانڈوز کو ہائر کر لیا جاتا ہے پھر انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے اور یہ پھر اپنے طور پر سب کانٹیکٹر بن جاتے ہیں ان بڑے بڑے داروں کے تاکہ ایجنسی فوج سامنے نہ آئے ملک سامنے نہ آئے دنیا میں جو بڑی بڑی ایجنسیاں یہ کام کر رہے ہیں ان کی اب فرست دیکھیں ان کے اندر پرائیوٹ سیکیورٹی کے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں اور ان سے وہ کام کروائے جاتے ہیں جو آپ فوج سے نہیں کروا سکتے ہیں بیلسٹک مزائر کا جو حملہ امریکی بیس پر عراق نے کیا تھا جنوری میں وہ ایران کا کہنا وہ ہمارا پہلا تھپڑ تھا لیکن اس کی گونج اب انہیں اب سنائی دے گی اور حیران کن طور پر ایران پورا سال خاموشی اختیار کیے بیٹھا رہا لیکن اس ایک سال کے دوران نہ صرف وہ سائبر حملوں کی تیاریاں کرتے رہے تاکہ کس طرح وہ امریکہ کے سائبر پر اٹیک کریں اور اندرونے خانہ بڑے ایک حملے کی تیاری کو اسی لئے امریکہ کو ڈر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں فل الیٹ ہے کیونکہ کل ہے تین جنوری اور کچھ بھی ہو سکتا ہے قاسم سلمانی کو کیونکہ نہ صرف جو ان کی جو شیعک پپولیشن تھی شام عراق میں بلکہ سنی ملیشیا کرد وہ بھی اسے بہت پسند کرتے تھے پوری دنیا میں اس کے کردار کو دیکھیں تو بلکہ ابن سفی کے ناولوں کے کردار آپ کو یاد ہوگی ایک افسانوی کردار تک لگتے ہیں لیکن اس کلاس کے شخص کی برسی ہے کہ امریکہ میں اس وقت ریڈ الیٹ جاری ہوا ہوا ہے ادارے پورے الیٹ ہے اس وقت القدس فورس کے جو نئے کمانڈر نے ڈانلڈ ٹرمپ کو بھی کہا کہ تم ایک گندے انسان ہو جو اسرائیل اور سعودیہ کے پریشر میں یہ بے وکوفانہ حرکت کر چکا ہے اور یہ ہم بھولیں گے نہیں اس کی وجہ میں بتا تھا کیوں کہہ رہے ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان بزدلوں کو سزا دیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور جو ایران کی ویڈیو آپ کو پتا ہے جو ان کے جاج ہے وہ ہیڈ جاج ہے جنرل انویسٹیکیشن کی ہے سوری انہوں نے اس معاملے کی پوری تفتیش کرے انہوں نے بھی کہا کہ ایک بات آپ یاد رکھیں پوری انویسٹیکیشن کے دنیا بھر میں جہاں بھی آپ ایران کے دشمن ہیں اب وہ سیف نہیں ہیں تو ایران وہ کرے گا کیا اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک پر بھی ان کی نظر ہے صرف امریکہ پر بھی کیونکہ اب پہلے امریکہ صرف اٹارگمنٹ تھا لکھا اب انہوں نے انگلینڈ میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ڈیویلپمنٹ ہے تازہ ان کی جو انگلینڈ کی ایجنسیاں اور فورسز بھی اس میں شامل ہیں وہ کس طرح انہوں نے کہا کہ جنوب مغرب میں جو راستن ائر بیس استعمال ہوا تھا وہ امریکہ نے استعمال کیا تھا کہ یورپ میں جو امریکی فضائی ہے اس کے صدر دفاتر ہیں وہ وہاں پر کام کرتے تھے اب پچھلے کچھ عرصے سے مغربی ایشیا میں امریکی ڈرون اور اس کے جو آپریشنز ہیں ان کے کنٹرول سینٹر کے طور پر وہاں سے اس کو آپریٹ کیا جاتا تھا اب ایران نے امریکہ کے ہاتھوں جو اراک میں پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے سربرائے ان کی ذمہ داری جرمنی میں ایک برطانیہ کی سیکیورٹی فرم اب یہ دیکھیں بڑی زورت جرمنی میں ہے ایک برطانیہ کی سیکیورٹی فرم جیسے میں نے ریمن ڈیویس اور بلیک وارٹر کا ذکر کیا انہوں نے اس پر قائم کی الجزیرہ نے بھی ایک بہت بڑی رپورٹ اس پر ابھی لگائی کہ جی ایس فور نامی جو کمپنی ہے انہوں نے قاسم سلمانی کے قتل میں بڑا اہم کردار ادا کی اور ان کے اہمراہ جو اب کو پتہ ہے ابو مہدی المہندس بھی تھے اس میں جو اراکی اس کے ساتھ شہید ہوئے تھے عدلیہ کی جو سرکاری نیوز ویب سائٹ ہے میزان انہوں نے بھی بغداد انٹرنیشنل ہوای اڈے کے حوالے سے کہا تھا کہ اس کمپنی کے ایجنٹوں نے جنرل قاسم سلمانی ان کے ساتھیوں کی معلومات پہلے انہوں نے کٹھی کی ریکی کی ڈھونڈتے رہے بڑا رسا اور کہ ہوای اڈے میں کیسے داخل ہوئے کس ٹائم پہ پہ پہنچے اور یہ سارا پھر انہوں نے پہنچایا دوسری جانب برطانوی کمپنی نے تزدیق کی ہے کہ قتل کے وقت اراکی سیول ایویشن اتھارٹی میں وہ جاتے وہ ایک آؤٹ سورس سیکیورٹی کے طور پر یاد رکھیں جیسے ریمن ڈیویس والا ہمتہ ہے وہ کافی سری سورسز کے انچار تھے لیکن انہوں نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارا یہ سارے محض بے بنیاد کیاس ہیں جو ہم نے اس پر کسی قسم کمو نہیں دے دے جی ایس فور ساتھ یہ بتانا چاہتی کہ ان پر جو یہ حملہ ہوا قاسم سلمانی صاحب پر اس میں ہمارا ہاتھ کوئی نہیں ہے وہ با رہا اس پر انسسٹ کرتے رہے لیکن تہران کے پرسٹیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ جو جرمنی میں امریکی ائر بیس تھا اب دیکھیں ائر بیس جرمنی میں وہاں سے وہ ڈرون کی رہنمائی سے معلومات لیتے رہی کہ ڈرونز کے تیاروں کا جو ڈاٹا ہے وہ امریکی فوج کے حوالے پھر انہوں نے بعد میں کیا اب ایران ان لوگوں کا تاکب جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور خاموشی اختیار کیا ہے اور انہوں نے کاسم سلمانی کے اس حملے کے حکم میں جو پنتالیس امریکی انہوں نے ان کو گن کے انہوں نے نام بتائی ہیں پنتالیس بندے ہیں اور ان کو پہلے کوشش کہہ رہا ہے کہ انٹرپول سمیت پہلے قانونی طریقے سے پکڑے لیکن کہاں پکڑے کون پکڑ سکتا ہے کس طرح ہے یہ تو ایک بڑی مشکل سی صورتحال ہے لیکن امریکہ نے اس کے جواب میں آپ کو پتا ہے جو بلیک وارٹر ہے وہ صرف اراک میں نہیں بلکہ جرمنی میں بھی برطانیہ میں بھی کام پر لگایا ہوا ہے وہ دنیا بھر میں ان کے ایک نیٹ ورک سسٹم چلتا ہے ایسے کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ بلیک وارٹر ٹائپ کی جنسیاں پاکستان میں بھی دنیا بھر میں کام کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی آپ کو بتائیں ان کی جو ایسیٹس ہوتے ہیں دنیا میں وہ کس طرح اڑائے جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اب ایک بار پھر جنگ و جدل کے دہانے پر پہنچ کی ہے بال اب جو ہے وہ ایران کے کوٹ میں ہے امید ہے کہ نئے سال میں وہ کلمندی سے فیصلہ کریں گے لیکن ظاہر ہے ان کی سلامتی ان کے لیے جو ہے پہلے ہے جو فیصلہ ان کے اپنے ملک کے لیے ہوگا وہ کریں گے لیکن یہ ریڈ الیٹ امریکہ میں جاری ہے اور ادارے وہاں پر فل چوکس ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کل ہے تین جنوری